نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن پر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد مکہ منتری یوگی آدیتنات نے براملین مہندگوی جینات پارک میں جنپت کی ایک ہزار چھے کروڑ کی آنٹالیس وقاس پر یوجناو کا لوکار پڑھوا شلان نے آس کیا اس اوثر پر ناغریکوں کو سمبودت کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ جب ڈبل انجن کی سرکار ہوتی ہے تب اسی طرح سے کار سوگات ملتا ہے اب آدرش آچار سہیتہ لگنے والی ہے جس کے بعد یہ سوگات بھی نہیں مل پائے گی انہوں نے کہا کہ ہولی بھی آنے والی ہے یہ وہ سمیہ ہوگا جب چناؤ چل رہا ہوگا یدی رویکشن فلم کی شوٹنگ میں ممبئی نہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ چناؤ اکھاڑے میں ہوں گے اس سمیہ کہ کوئی سوگات بھی نہیں دے پائیں گے اس لیے ہم سبھی آپ کو سوگات دینے کے لیے آئے ہیں جنپت کی ایک ہزار کروڑ سے سبھی وکاس پر یوجناو کا لاب ناغریکوں کو ملے گا اس کے لیے درشتی سے سانساز ودھائے جنپت ندھی نے پریاس کیا تھا کہ یہ آپ کی اپسیتی میں ہو کیونکہ ان کے پاس آپ سبھی کو ان اپلبدیوں کو لے کر جانا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس لیے آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں کیونکہ جب کیند و پردیش و نگم سہی دلہ پنچائت میں بھاجپا کی سرکار ہوگی تبھی وکاس ہو پائے گا یدی نہیں ہوگی تو دکت ہوگی اس لیے تیسری بار موڈی کے نیتریت میں بھاجپا کی سرکار بنے تو یوجناو کا لاب آنے والی پیڑی کو بھی ملتا رہے گا انہوں نے کہا پورا دیش آجو سا و اومنگ کے ساتھ کار کر رہا ہے انہوں نے کہا آیودھیا دھام میں 65 لاکھ شرط دھالوں نے درشن کیا ہے آپ سبھی کو چناؤں سے پہلے آیودھیا کا درشن کرنا چاہیے جو لوگ آیودھیا نہیں جا پائے ہیں ان کو ایک سبتہ کے اندر آیودھیا کا درشن کروایا جائے کیونکہ 500 ورشوں کے بعد بھاوے رام مندر بنا ہے جس کے لیے 1990 کے درشک میں آندولن ہوتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اب تو رام للا بھی آ گئے ہیں اس لیے سبھی لوگوں کو درشن کرنا چاہیے یہ کبھی نہیں ہو پایا تھا کبھی کوئی کلپنا کرتا تھا کہ آیودھیا میں رام مندر بن پائے گا لیکن آج سمبھا ہوا ہے وہی کاشی میں بابا بشونات دھام بابا روپ میں آ پائے گا جو کی پہلے کلپنا تھی آج حقیقت ہے پہلے لوگ سوچتے تھے اور کوئی نعرہ لگاتا تھا تو کوئی سرکار جھوٹا مقدمہ لکھتی تھی لیکن آج پہل کر کے درشن کروانے کی سوئیدھا اپلپ کروا رہی ہے پہلے اور آج کی آیودھیا کو دیکھئے تو لگتا ہے کہ تریتا یوگ آ گیا ہے یہ کار تبھی سمبھو ہو پایا ہے جب ربل انجن کی سرکار ہے اس لیے سبھی لوگ بھاجپا کو جیتائیں اس آسر پر صدر 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 عویقیشن مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیروازتو آج پاکے پردیش اپادیش و ایمیل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ ویدھائیق ویپین سنگھ پردیپ شکلا مہانگر ادیش راجش گپتہ سہیت آنے لوگ موجود رہے سنگھ پہلے 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 سنگھ پ مہارا جی مہارا جی ان لوگوں سے پچھے لوگوں کے پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے سرکاری سکول کی نوستہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے پھر مہارا جی نے کہا کہ سمارٹ کلاس ہے کی نہیں ہم بھی وہاں بگل میں بیٹھے تھے ہم کو بھی سمجھنے نہ آئے کہ مہارا جی سمارٹ کلاس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں سمارٹ کلاس روم اگر کیوں کہ نہ ہی معلومہ یا تو معلوم ہو گئے ہوئی یہ وہ کلاس ہے جو ہمارے بچوں کو اپگریٹ کرتی ہے بڑے ٹیلی سکرین کے ماتن سے کچھ لئے کہ بچوں لوگوں کے دماغ کے شکتی کے ویزونی دکھاتی ہے چطربان کے ہر چیز پڑھایا جاتا ہے ککشا ایک سے لے کے بھارت تک کی پڑھائی ہوتی ہے اور یہ پورے ورن میں یہ پڑھائی چل رہی ہے سمارٹ کلاس کے ساتھ ڈیجیٹلی دوارا آج اس کی سوکات بھی سے ایک ہزار چھین کروڑ میں جو کی بہت بڑی سوکات ہے جیسے کی مہارا جی کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کی گورشنات بھی جانی جاتی ہے ایجوکیٹشن بھی مانی مکھے منتری مہادے کے نیکس شری سجدان اگلی لہا بھاتھی شری روی سنگھ اپنے پرامان پتر کو کرشی بھاگ یوشنا کے لہا بھاتھ کو مانی مکھے منتری مہادے کے مانی مکھے منتری مہادے کے شریمتی لگتا دے گی جی مانی مکھے منتری مہادے کے لہا بھاتھ مانی مکھے منتری مہادے کے لہا بھاتھ بھاتھ پر جنگپت کی ایک ہزار کپٹوں سے ادھیک کی پریوجناوں کے آج کے اس سلانیاز کرکروں میں منچ پر اپس تھے گورکتوں کے لوگ پریے سانسا سنگھ امی کے سن سبلہ جی مہ چانتے ہیں امی کے سن سبلہ گا تیتے ہیں پہوگا جہاں ملکیشن ہم دیکھی سب لوگ دیکھیں ہیں نا لوگ پر یہ سانسا کسی نگر سی بی جائے گو بی جی یہی ہے ربی کسند جی ان کو بھمانے کے لئے لائے ہیں دیکھ لو اور اپنے کیسا مہاپور ڈاکٹر ماندیس سرواستو جی بھارتی جنگتہ پارٹی کی پردیس کی امپاٹی ایک سر اور بیدھان پریسا ستسیا ڈاکٹر دھرمینو سن جی چھتری ادھیاک سسی سہی جانند رائی جی مانے بیدھائر چلوپا سراجی سترپاٹی جی مانے بیدھائر گورت کو پی سبھی اپس تھی بینوں اور بھائیوں ایک ہزار کروڑ اپی سندھک کی پریوجناوں کے لئے مہاں اگر اور جنگ پر واسیوں کو دھردے سے میں بتائی دیتا ہوں یہ ایک بھولی جو کی بھولی کی سمیں آئے کی اس سمیں چناو چلا ہوگا یہ مجموع جو ہماری سانسا دھڑا ہے اور ہمیں کی سمجھے سریمی کنبائی کی طرح نہ جائیں تو ہو سکتا کہ چناو اکھاڑے نہ ہوگیا اور اس بریک تھوڑ کے لئے آپ سے کہیں کہ پھر سے تیسری بار موڈی جی کے رترتوں میں دونینجن کی سرکار کیدر میں بھلے موڈی جی کے رترتوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھلے اس کے لئے دکاس کی یوجناوں کا ملاب انورت روک سے آنے والے پیڑی کو دکھراکت ہوتا رہے رہا اسی کے لئے آر ایک بار پھر سے میں بھڑک کو نایا ہوں میں نا بھائی رہا پھرا دیس آج اتسان اور ان کے ساتھ کارے کر رہا ہے ایوتیاں ہم آپ نے دکھاؤ گا ایک مہینے میں پیسٹ لاکھ سر بھابوں میں دل سکتے ہیں پیسٹ لاکھ سر بھابوں آپ کتنے لوگ آمے سے گئے ہیں ایوتیاں اور لوگ کتنا جانے گئے چکے ہیں ایوتیاں بھائی رہا ہے ایسا موٹ کرو وہ دلائے کا سامسکر نہیں ہے ہم نے ایک سبتہ کے لئے سب کو یودہ لے نہیں کیسے کرو سلام کی بھوشنا کے پہلے پہلے اے سب درسل کر کے آیا ہے ایک بار جا کے دیکھیں کہ پانسو ورسوں کے بعد ایوتیاں کے لئے ایک سب درسل کر کے لئے انیس سو انیبے کی تسک میں آمدونن ہوتے تھے کہ رام اللہ ہم آئیں گے بندر مہیں بنائیں گے اور اب تو رام اللہ بھی آگئے ہیں تو کم سے کم درسل کر کے تمہائیں گے یہ تو رستہ کرو یہ کمی ہی نہیں ہو پایا تھا کوئی کنپنا کرتا تھا کہ یہ تہاں ہے رام اللہ بندر پرن پائے گا لیکن آج سمرو ہوا ہے کاسی میں بابا بشنات دھان اس بھتیو کو پیانا پائے گا پہلے کنپنا تھی آج حقیقت ہے پہلے سوچنے بھی تھے کوئی نانا میں لگاتا تھا تو سرکار ایک پڑھتاڑی تربی کی جھوپے مقدموں میں پساتی تھی لیکن آج سرکار پہل کر کے درسل کرنی کی پہلستہ کروا رہی ہے سوڑھا پھلتہ کروا رہی ہے اور ایوٹیا جو پہلے گیا ہوگا آج سے دو سال تین سال پہلے ایوٹیا گیا ہوگا اور آج چھے ایوٹیا کو دیکھیں ایک نئی ایوٹیا کے درسل ہوتے ہیں ایک رہو ایسا تکہ سے پڑھتا کامی ملتیاں آگے یہ قائد ابھی سب کو ہو پایا ہے جب ڈبل انجل کی سرکار ہے اور ڈبل انجل کی سرکار نہیں ہوتی تو دیکھتے ہوتے تب انہیں بھارت انہیں سرکاریں بیلگیر کا کام کرتی ہیں چاکی وادی سرکاریں یہ تو نہ گھر کی ہے نہ دھاٹ کی کیونکہ جاکی واد کے نام پر دیول اور دیول اپنے پریوار کا کارک ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پریوار کا پریوار میں بھی بھائی کا ہتیجی کا چاچا کا کاکا کا اس کے لاؤں بہار نہیں سب کے جیون کے ساتھ یہ لوگ زبار کرتے رہے ہیں نوزوانوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ سرمکوں کے ساتھ بیاپالیوں کی سرکسہ کے ساتھ پیٹیوں کی سرکسہ کے ساتھ آدم نے دیکھا ہوگا ڈبل انجل کی سرکار ہے تو سرمکوں کے بچوں کے لئے کلالہ سے نتیالے بن بیر سرمکوں کے بچوں کے لئے اناد بچوں کے لئے یہ گورکپور کتابڑا سلسطان بن گیا بیارڑے ملکن کو لے آدمی بھوپ لیا لیا اور ایسے ہی آیوزری سرکیہ کے لئے بھی کورکپور میں بن گیا ہے نوزوانوں کے لئے ٹیپنٹ اور سمارٹ پون کے سرکہ خود ہو رہی ہے یعنی پتنی کی دشت سے دشتلی ہمارا یوہ سکسہ بن سکے کس کے سرکار جو کبب اٹھائی جا رہے ہیں اس کا نام دھکیون ہمارا یوہ دے گا بلکہ ہمارا قدیش دے گا اور ہمارا دیش نہیں دے گا دلہ ویزک سیوہ پرادی کرن کے تتوہ دھان میں نو مارچ کو دیوانی نیائلے میں آئیوجت ہونے والے راشتری لوگ عدالت کے پرچارواہن کو ماننے اوچھے نیائلے پرشاہتنک نیائمورتی راہول چطورویدی نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا آپ کو بتا دیں کہ نو مارچ کو دیوانی نیائلے میں راشتری لوگ عدالت کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں موٹر درگھٹنا، ای چالان، بینک ریڑ وصولی، بجلی بل سہیت اور ماملوں کا آپسی سولہ سمجھوتے کے آدھار پر نستارڑ کیا جائے گا اس اوثر پر جنپد نیائیدھیش تیج پرتاب تیواری نے کہا کہ مہودے جو بھی وادکاری اپنے بینک سے سمبندیت ماملے کو لوگ عدالت میں نستارڑ کرانا چاہتا ہے سماندیت بینک شاہ سے سمپر کر اپنے ماملے کا نستارڑ کرا کر اکتراشتری لوگ عدالت کا لاب اٹھا سکتا ہے اس اوثر پر اپر جنپد نیائیدھیش تیج لیلہ ویدھیق سیوہ پرازیکرڑ کے سچیو رام کرپال سہیت آنے لوگ موجود رہے سدر سانسدر ویقیشن نے بھاجپا کے گورکپور سدر کے سمبھاویت امیدوار کے سوال پر کہا کہ یہ بھاجپا ہے یہاں سنگٹھن نرڑے لیتا ہے سنگٹھن ہی تیہ کرتا ہے کہ کس کو ٹکٹ ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہے آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ سوتر کی خبر ہے جب تک بھاجپا کی لسٹ میں نام نہیں آ جاتا تب تک کسی بھی پتیاشی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چوناؤ لڑ رہا ہے یہ بھاجپا کی سندرتا ہے کسی کو پتا نہیں رہتا ہے کہ پارٹی کا جو بھی آدیش ہوگا ہم سبھی کار کرتا اس کا پارن کرتے ہیں پارٹی کی جو چٹھی آتی ہے سائن موہر کے ساتھ ہم اسی کو فائنل مانتے ہیں اس سامن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سدر سانسدر ویقیشن نے کہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سنگٹھن نیڈائے لیتا ہے سنگٹھن ہی تیہ کرتا ہے کس کو ٹکٹ ملنا ہے کس کو نہیں ملنا ہے اگر کسی کو کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوتر یہ سمبھاوت اس ساری سوتر کی خبر ہے جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا لیٹر چٹھی پہ نام نہیں آ جاتا تک تک کسی بھی پرتیاشی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چناؤ لڑ رہا ہے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے سندرتہ ہے یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے بس یہ پارٹی کے میرے سنگٹھن کا جو آدیش ہوگا ہم سب کارگرتہ اس کا صدیو پالن کرتے ہیں اور پارٹی کے آدیش کا ہی انتظار کرتے ہیں پارٹی کی جب چٹھی آتی ہے بقائدہ سیل سائنڈ والی ہم لوگ اسی چٹھی کے نام کو ہی مانتے ہیں اور یہ ایک دم اس میں کوئی باقی جو کہہ رہا ہے کہ ہم ٹکٹ پا لی ہیں ٹکٹ پا چکے ہیں میرے نظر میں ان سب باتوں پر وشواس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سنگٹھن ہی تیہ کرتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے اور یہی سندرتہ ہے بھارتی جنتہ پر موسیقی